دوستو نوجوان ادھاکار آقا مصطفیح حسن نے انکشاف کی ہے کہ ماضی میں دو سال تک انہیں کسی ڈرامے میں کاش نہیں کیا گیا تھا کام نہ ملنے کی وجہ سے وہ اتنا روئے کہ انہیں خودکوشی کے خیالات بھی آنے لگے اور کئی دفعہ انہوں نے خودکوشی کا سوچا اور کوشش کی ٹی وی پروگرام میں بات کرتے ہوئے آقا مصطفیح نے بتایا کہ جب وہ شو بیز انڈسٹری انہوں نے جوائن کی تھی تو کام لینے کے لیے پروڈیوسر کے دفتر کے باہر گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا تھا میرے اتدائی کیریئر کے مشہور ڈراموں کے باوجود ہی مجھے دو سال تک کسی ڈرامے میں کاش نہیں کیا گیا ادھاکار کا کہنا تھا کہ ان دو سالوں کے دوران وہ معیوس ہو گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ میں رزانہ نمازوں میں دعا کرتا اور روتا تھا لیکن میرا اس بات پر ایمان تھا کہ خدا میری مدد کریں گے میں اتنا میوس ہو گیا کہ میں نے کئی دفعہ خودکوشی کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ اگر میری زندگی میں دو سال نہ ہوتے تو شاید جو انسان میں آج ہوں وہ نہ ہوتا انہوں نے کہا کہ دو سال کام نہ ملنے پر خودکوشی کے خیالات آنا شروع ہو گئے تھے دوستو آپ بھی اگر آغا مصطفیح حسن کا ڈراما میں فالو کر رہے ہیں اور آپ نے تیرے بین ڈراما دیکھا ہے تو ان کی ایکٹنگ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا دوستو شبستانوں کے مطلق سچی اور پکے خبر جانے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں امیزنگ فیکس وان ٹو تری